بھگوان کو ماننا سرو کیا تب ہی سے گروہ جی ہمارے جیوان میں ایک دکھ ختم نہیں ہوتا اور دوسرا آ جاتا ہے کیا دکھ ہے دکھ تو بتاؤ دکھ گروہ جی ہماری تب سے سعادی ہوئی ہے تب سے ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہندی نوجوان نے ہندو پندٹ سے سوال کیا کہ میں نے جب سے بھگوان کی پوجہ شروع کی ہے تب سے جو ہے میں مشکل میں اور پریشانیوں میں ہوں اور میرے خاندان والے جو ہے میری پی بی پر ظلم و ستم اور اسے جو ہے دھندے والے کہتے ہیں تو بتاؤ میں کیا کرو تو ہندو پندٹ نے ناظرین اس کو جو جواب دیا وہ بھی آپ کو سنایں گے اور ڈاکٹر زاکر نائک نے جو ہے جواب دیا وہ بھی آپ سنیں گے آپ سے دوزارے سے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک وشن ضرور کر دیجئے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں گروہ جی میرا ایک سوال ہے جتنی بھی بھگوان کی پوجا کرو اتنا ہی زیادہ دکھ کیوں ملتا ہے کیا دکھ ہے آپ کو گروہ جی پہلے میں دکھبان کو مانتا نہیں تھا دوہجار بیس کے پہلے دوہجار بیس سے آپ کی قطعہ سننا میں نے سٹارٹ کیا تب سے بھگوان کو ماننا سنو کیا تب ہی سے گروہ جی ہمارے جیون میں ایک دکھ ختم نہیں ہوتا اور دوسرا آ جاتا ہے کیا دکھ ہے دکھ تو بتاؤ دکھ گروہ جی ہماری تب سے سادھی ہوئی ہے تب سے ہمارے ماتا پتہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں کیوں پتہ نہ گروہ جی پتنی کہاں ہے یہی پہ ہے گروہ جی تو آپ کے ماتا پتہ نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا گروہ جی ماتا پتہ گھر پہ رہنے کی بولتے ہیں اور گھر پہ ہم لوگ رہتے نہیں اور ماتا پتہ بیوہار بھی صحیح نہیں کرتے یادی ہم پتنی کے ترپی بولتے ہیں تو غلط رہ دے تو یہ کوئی دکھ نہیں ہے یہ تو اب بھیاس میں رکھ لو یہ اس سے دکھ سادھی ہوگی کتنے سال ہوئے گروہ جی ڈیڑھ سال ابھی شروع بات ہے گروہ جی اور سادھی بھی سبر رکھو سیکھ جاؤ گے سب سنو اپنی ماں کا خیال رکھو ماں سے دور رہتے ہو کی پاس رہتے ہو دور رہتے ہیں گروہ جی ابھی ہم کتنے بھائی ہو تین بھائی تو آپ ماں سے دور کیوں رہتے ہو پاس میں رہو ماں کی سیبہ بھی کرو کچھ بھی غلط بول دیتی ہے تو پتنی جو سیریع سے لے لیتی ہے اچھا بات کر آؤ اپنی پتنی سے پتنی بڑی سیریع سے کیا نام ہے گروہ جی آر کی نام تو شادی ہو گئی آپ کی جی کتنے سال ہو گئے ڈیڑھ سال اور ساس آپ کی کچھ کہتی ہے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے پر گروہ جی ان کی بیٹی یعنی کی ان کی بہن بہت غلط کرتی ہیں اور وہ انہی کی طرف بولتی ہیں یہ تو ہر ماں کا سسٹم ہے پر کچھ زیادہ ہی غلط کرتی ہے گروہ جی اب یہاں پہ ایسا بولنے والی بات نہیں ہے نہیں بولنا بھی مت پرانتو کوئی بات نہیں وہ تو ماں آپ کی ماں آپ کی ماں بھی تو آپ کا ہی پکچھ لیتی ہوگی ہمیشہ وہ تو لیتی ہیں لیکن ایسی وہ ہر ماں کا سبحاب ہوتا ہے یدیشتریوں کے اندر سے بیٹی کے پرتی اتنا لگاؤ نہ ہو تو کسی بیٹی کا گھر ہی نہ ٹوٹے انہ کے ضرورت سے زیادہ لگاؤ کے کارنی تو ٹوٹ رہا ہے ہے نا ایسا تو گروہ جی ہم بھی ہماری بھی آپ کی بیٹی ہو آپ کی ماں بھی آپ سے بہت لگاؤ رکھتی ہیں وہ تو کرتی ہیں اور ابھی سادی کے ڈیڑھ سال ہوئے ہیں اور ڈیڑھ سال میں آپ کو ساس میں اتنے سارے دوست دکھنے لگ گئے ہیں میں تو کچھ بولتی ہوں سے آپ کو بیٹا اتنی دکھت نہیں ہونی چاہیے گھر گھر کی باتیں ہیں پرنطو آپ اپنی ساس کی سیوہ کرو ساس کے پاس رہو اور ماں یدی آپ کی ساس یدی آپ کی ننند کی پکش لیتی ہے تو سو بھاوک ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں وہ ہر گھر کی باتیں ہے نا وہ تو آپ کی ماں بھی آپ کا پکش لیتی ہے لیتی ہیں لیکن ہم اتنا غلط نہیں کرتے جو بات جلت صحیح اپنی جاتی Cities اگری چار بہنے اس میں سے ایک بہنے انہوں نے مجھے بہت گھل سکتی جب میں بہت گندہ بھولا تھا میرے لئے بہت گندے سبت نکالے ننند ہے ننند نہیں بولے گی تو کون بولے گا پر یہ کیا بات ہوتی ہے کہ اس کے لئے ہوتل پر رب دو دھندہ کرے گی یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے کیا کوئی بات نہیں یہ سب باتیں اس کان سے سن کے بریوار کی باتیں اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دینا چاہیے آپ دوست دیکھنے بیٹھو گے تو ہر ویکتی میں آپ کو دوست دکھ جائے گا کوئی آپ کو صحیح نہیں دکھے گا اس لئے اپنے کو ہی اپنا درشتی کون ٹھیک کر لینا چاہیے اور اپنے کو اچھا مان کر کے سب کو یہ ماننا چاہیے کہ ہم اچھے تو سب اچھے اب جو بولے بول لو باقی آپ لوگ دونوں خوش رہو اور چھوٹی چھوٹی بات میں بیواد مت کرو ہم تو ایک کوپائے جانتے ہیں جھگڑا سے بچنے کا کہ آپ کچھ بھی اتر مد دو کسی کا چپ چاپ رہو بس سیمپل ابھی سادی کے آپ کے اب سب لوگ کیا کہیں گے کہ سادی کہ ڈیڑھ سال ہو گئے ہو لیو الگ رہنے لگ گئیں تو یہ سماج میں اچھا میسے نہیں جاتا کچھ دن رہو دس بیس سال آٹھ دس سال بھی ہوتے تو چلو میچور ہو جاتے آپ ابھی تو آپ شروعات بیٹا ابھی تو بہت تتار چڑھاؤ دیکھنے پڑیں گے کتنے جلدی پریسان نہ تھوڑا سا گمبھیر بنو سہن سیل بنو گرہستی چلانے کے لیے کیا چاہیے سہن سیلتا چاہیے اور آپ کے اندر نہیں ہے کل کو آپ کا پتی کچھ بول دے گا گصے میں تو آپ اس کی بات مانے کلک ہو جاؤ گی رستے ٹوٹ جائیں گے جو آدمی کچھ بولتا ہے نا وہ گصے میں بولتا ہے اور گصے میں کی بولی گئی باتیں ہم لوگو mind کر لیتے ہیں اور انہوں نے یہ سب بول لیا اب گصے میں تو آدمی کچھ ہی بول دے گا گالی دیتا ہے گصے میں آدمی تو ایسی ہے پتی پتنی کی لڑائی ہوتی ہے تو پتی پتنی کو گصے میں کیا نہیں بول دیتا تیرا تو کہیں بھی چکر ہوگا پتنی بول دیتی آپ کا تو سب تر جگہ چکر ہے تو یہ باتیں گصے میں بولی گئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پتنی بری ہے یا پتی بری ہے پتی برا ہے کیوں صحیح بات ہے جب آدمی گصے میں بولتا تو کیا بولتا تمہارا تو کئی جگہ چکر چل رہا ہے ایسے نہیں بولتا پھر اس لیے یہ باتیں ابھی اور آئیں گی فیس کرنا پڑے گا ایسے نرند بولتی ہے ایسے حساس بولتی ہے جمانہ میرا کو بولت رہے ایسے جمانہ ماتا سیتا کو جمانہ نے بولا تو پھر آپ بچ جاؤ گی پھر ایسے تبھی بہت سننے پڑیں گے پر سن کے ہمیں کبھی بھول نہیں سکتی تو یاد کرے رہو لکھ لو یہاں گدنا سے گدوالو ماتھے پہ سب لوگ پڑھ لیں گے بھول جاؤ چھوڑو کلکی باتیں کلکی بات کو رہنی مست ونداز زندگی جیو پتی پتنی ہو خوش رہو پر پتی پتنی ہو خوش رہو پر ماں باپ کی پرتی جمعہ دار رہو اور اپنی جمعہ داریوں کو مت چھوڑو کہیں بھی رہو جمعہ داریوں کا نربان گروہ جی ایک پرسنے اور ہے میرا بھگوان کی جب پوڑا کرتے پہلے میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا تھا اس کے بعد سری من ناران منتر کا جاب کیا ہے لگ بھگوان میں نے دو سے تین سال کیا ہے اب اس کے بعد میں نے ان کو چھوڑ کے اس کے پہلے سب جی کا پوڑا کرتا تھا اب باغے سر دھام کا پوڑا کا نیلا تو میرے کو سمجھ میں یہ نہیں آتا میں جس کی پوڑا کرتا ہوں اس تک کیا سوئی کار ہوتی ہوگی ستھر ہو جاؤ ایک جگہ سترہ نام میں پاہ مت رکھو بھگوان سب ایک ہی ہوتے ہیں پر کسی ایک نام پیٹل بسواز کر کے نام پکڑ لو بھگوان کوئی الگ الگ ہے کئی بار کچھ ہمیں سمجھائی ایشور تو ایک ہے ماننے والے الگ الگ ہیں ٹھیک ہے اس لیے جو آپ چک رہے ہیں سردھا بسواز ان پر جمع اور بھگوان کوئی نہ حنوان جی الگ ہیں نہ سنگر جی الگ ہیں نہ ناران الگ ہیں ہم تذکرہ کریں گے ڈاکٹر زاکیر بھائی کا بہت بہت خوبصورت بھائن ہے آپ اسے ضرور آخر تک دیکھئے ہندو دھرم میں خدا کا تصور کیا ہے جب ہم کوئی آم ہندو سے پوچھتے ہیں آپ کتنے خداوں میں مانتے ہیں کچھ کہیں گے تین خدا کچھ کہیں گے دس کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار اور کچھ کہیں گے تیتیس کروڑ لیکن جب ہم ایک ہندو پنڈس سے پوچھتے ہیں وہ ہندو سے جو ہندو دھرم کی کتابوں کو جانتا ہے وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو صرف ایک بھگوان ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے لیکن آم ہندو ایک فلوسفی میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم پینتھیزم کی معنی آم ہندو سمجھتا ہے سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے انسان خدا ہے سورج خدا ہے چاند خدا ہے ساپ خدا ہے ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سورج خدا کا ہے چاند خدا کا ہے ساپ خدا کا ہے اہم فرق ہندو اور مسلمان میں ہیں عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے صرف ایک عام فرق ہے کا کا اگر ہم اس کا کے فرق کو مٹا لیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے کیسے کرنا چاہئے جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ علمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چوہ سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یخصہ ہے سب سے پہلی بات ہے ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو مذہب ہندو دھرم کی کتابیں کیا کہتی ہے خدا کے بارے میں ایک اہم کتاب ہندو مذہب کی ہے اپانیشد یہ ہے اپانیشد جب ہم اپانیشد پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے چندو یا اپانیشد میں پارٹھ نمبر چھے بھاگ نمبر دو شروع کا نمبر ایک میں ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکرت شروع ہے جس کے معنی ہے بھاگوان ایک ہی ہے اس خدا کا کوئی بھی پارٹھ نمبر چار میں شروع نمبر انیس میں اس بھاگوان اس خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے پرتیما کی معنی اکس سٹیچیو سکلپچر 포ٹوگراف پینٹنگ یہ سب پرتیما کی معنی ہیں اس بھگوان اس خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی سکلپچر ہے نہ کوئی سٹیچو ہے نہ کوئی بودھ ہے نہ کوئی پینٹنگ ہے لکھا ہوا ہے بھگوات گیتا میں جو سب سے زیادہ پڑی جانی والی کتاب ہے بھگوات گیتا میں بھگوان کا تصور جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ گلت خداوں کی پوجا کرتا ہے اور کچھ ترجمہ بھگوات گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بودھ پرستی کرتا ہے بھگوت گیتہ میں لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر دس میں شلوکہ نمبر تین میں میں بھگوان پیدا نہیں ہوا ہوں میری شروعات نہیں ہے میں سارے عالموں کا رب ہوں اور سب سے اہم کتاب ہندو دھر میں ہے وید جب ہم وید پڑھتے ہیں یجور وید میں لکھا ہوا ہے پارٹ نمبر بتیس منطقہ نمبر تین میں اس بھگوان اس خدا کی کوئی بھی پرتیمہ نہیں ہے کوئی بھی بودھ نہیں ہے کوئی بھی اکس نہیں ہے کوئی بھی سٹیچو نہیں ہے سکلپچر نہیں ہے فوٹوگراف نہیں ہے پینٹنگ نہیں ہے ذکر ہے یجور وید میں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے ہیں اسمبوتی کی معنی نیچرل ٹھنگز قدرتی چیزیں ہوا پانی آگ یجور وید میں لکھا ہوا ہے اندکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں قدرتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے ٹیبل کرسی بت وغیرہ اگر آپ قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اندکار میں داخل ہو رہے ہیں اگر آپ بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے ہیں لکھا ہوا ہے ججور وید میں پارٹ نمبر چالیس منطرہ نمبر آنٹ میں اس بھگوان کا کوئی بھی اکس نہیں ہے اور وہ پاک ہے اتھروا وید میں آتا ہے یہ اتھروا وید اتھروا وید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر بیس میں پارٹ نمبر ففٹی ایٹ میں منطرہ نمبر تین میں دیو مہا اسی مہان ہے وہ خدا اور سب سے اہم وید ہے رگوید یہ ہے رگوید چاروں ویدوں میں سے سب سے اہم وید ہے رگوید رگوید میں لکھا ہوا ہے کتاب نمبر ایک پارٹ نمبر ایک سو چو سک منطرہ نمبر چھے آلیس میں اتھے ایک ہے خدا ایک ہے اور سنت انہیں کئی ناموں سے پکارتے ہیں اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے رگوید میں کتاب نمبر دس پارٹ نمبر ایک سو چودہ منتہ نمبر پانچ میں کہ آپ بھگوان کو آپ خدا کو کئی ناموں سے پکار سکتے ہیں اور رگوید میں صرف کتاب نمبر دو پارٹ نمبر ایک میں تیتیس صفت تیتیس نام خدا کے دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک ہے رگوید کتاب نمبر دو پارٹ نمبر ایک منتہ نمبر تین میں برہمہ برہمہ کہتے ہیں انگریزی میں جب ہندی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بنانے والا اور جب اردو یا عربی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں خالق ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی اللہ کو خالق کہہ رہا ہے یا بنانے والا کہہ رہا ہے یا کریٹر پکار رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ برہمہ وہ ہے اور اس کو ایک عکس دیتا ہے ایک پرطیمہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے چار سر ہے اور ہر صرف ایک مخٹ ہے تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا